بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شاہ جمیل ناروے کے کیپیٹل آسلو سے دوستو آج میں تین خبروں میں اپنا بی لگ رکھوں گا آپ کے سامنے پہلی جو خبر ہے کیونکہ وقت کی بندش ہے میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی میں آپ کو یہ تین خبروں کے ساتھ اپنا تفسرہ میں پیش کر دوں پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سات سال کے بعد حسن و حسین نواز شریف بلاغر لندن سے آج لاہور اترے تو وہاں پر کیا ہوا کیوں یہ واپس آئے یہ تو کہتے تھے جی کہ ہم غیر ملکی ہیں ہمارے اوپر جو نا پاکستان کا قانون لاغونی ہوتا اور ہم لوگ جو نا وہ ایک ڈیفرنٹ نیشنلٹی میں ڈیفرنٹ ملک میں رہتے ہیں اور ہم پاکستان کیوں آئیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر جو نا وہ ان کی گرفتاری کے جاری تھے یہ بگوڑے تھے پتہ نہیں کیا کیا ان کے اوپر چارجز لگے تو اس پہ ہم باتچت کریں گے دوسری جو نیوز ہے وہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اڈیالا میں دو خفتوں سے پبندی آئیت کی ہے بانی پی ٹی امران خان کے اوپر اس پہ کچھ اپ ڈیٹس ہیں وہ ہم بات کریں گے اس کے علاوہ این ایٹی ون آپ کو پتا ہے کہ گجنوالا کا ہلکہ ہے تو وہاں پہ کچھ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے کچھ نئی اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہاں پر کیا اپ ڈیٹس ہیں بڑی دلچسپ بقائق ہیں آپ کو بڑھ مزا آئے گا سنن کے کیونکہ فارم فورٹی فائی و فورٹی سیون کی جو ہے نا وہ تباہ کاریاں وہ جاری ہیں تو یہ بھی جو ہے نا وہ اسی کا ایک شاخصانہ ہے تو آئیے چلتے ہیں جی اپنی پہلی نیوز کی طرف وہ ہے نی ریفرنس میں حسن اور حسین نواز کے دائمی گرفتاری منسوخہ ہوں پتائیں کہ ان کے گرفتاری کے وارٹ جانو جاری کیے گئے تھے ویکی پنامہ لیکس میں اب قابل اس کے کہ میں اس نیوز پر میں آؤں میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں بلکہ پہلے ہم نیوز پڑھ لیتے ہیں تو پھر میں اپنا تفسرہ کرتا ہوں کہ ان کے جناب دائمی وارٹ جو ہے نا وہ گرفتاری وہ کینسل ہوئے منسوخ ہوئے اس کے بعد آج احتساب عدالت نے پچاس ہزار روپے کے مچالکوں کے ع ایوز ان کی زمانت بھی منظور کر لی آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر جناب پنامہ لیکس میں ایون فیلڈ عزیزیا فلیگ شیپ اور پتہ نہیں کون کون سے ریفرنس ان کے اوپر دائر تھے بگوڑے تھے یہ بھاگے ہوئے تھے یہ تو نیوز ہے کہ آج وہ وجہ واپس آئے اچھا جب یہ واپس آتے ہیں تو گاڑی سے اتر کے ایسے ہاتھ لاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی کوئی علاقہ فتح کر کے ہیں کوئی مار کا انجام دے کے ہیں یا کوئی خاص کوئی کارنامہ سر انجام د دیکھیں ہیں جس کا ہمیں نہیں پتا تھا تو پتہ نہیں کس کو یہ حاضری لگواتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اتنی خوشی سے ملتے ہیں آکے باہر کے واجوا ان سے ہیپیسٹ بندہ تو شاید ہی دنیا میں ہو کوئی اور میں آپ کو پتاتا چلوں حسن نواز کا ہارٹا کا جو ایشیو وہ تھا ایک پروگرام تھا بلیو کریں میں ریکمنڈ کروں گا آپ کو آپ ضرور وہ جا کے دیکھیں گا بلکہ آپ کو یہ فرض ہے آپ نے ضرور جا کے دیکھنا بڑا مزا آئے گا ان کے پسینے چھوٹ رہ تھے وہاں پر ان کی ہوائیاں اڑی تھی کبھی سجے کھبے کبھی آواز نہ نکر رہی تھی نہ لہجہ ساتھ دے رہا تھا گلہ خوشک تھا ہلک جناب ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا زبان کی اور مزے کی بات ہے وہ ٹیم سبیستیان وہ تو بالکل رام سے ریلیکس بیٹھا ہے ایسے پولے پولے سوال ان کو کرا رہا تھا پولے پولے سوال ان سے پوچھ رہا تھا اور ان کی جناب ہوائیاں ہونی تھی کبھی کہتا جی میرے فلائٹ نہیں ہے مجھے پاکسن سے پیسے آتے ہیں پتہ نہیں کس کا فلائٹ ہے یہاں شاید ہی میرے ہمارے اوپر یہ ساری دنیا فوکس کر رہی ہے ہم چونکہ بڑے ایک بہت بڑی پارٹی ہے میرے باپ کی تو اس وجہ سے شاید میرے ہمارے اوپر آگئے ہیں تو وہ کہتا جی کہ آپ کتنی لیوش زندگی ہے تو یہ اس طرح کس طرح گزار سکتا ہے ایک سٹوڈنٹ کس طرح گزارتا ہے تو یقین کریں میں آئی ویل ریکمنڈ یو کہ آپ یہ ہارٹ ٹاک حسن نواز کا ضرور دیکھئے کہ آج آپ کو بڑا مز تو اس میں تو ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے تو آج جب بائی رہے تو یہ ہاتھ ہلا رہے تھے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی علاقہ فتح کر کے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ حسین نواز کا ہسٹوریکل جو انٹرویو تھا وہ جاوے چودری کے ساتھ جس میں انہوں نے آج تک ان کا ایک پروگرام تھا چند سال پہلے کی بات ہے اس میں بڑی مذہبہ انگیز باتیں ہیں خیر میں وہ بڑی ہسٹوریکل باتیں ہیں وہ بھی دیکھئے جا کے اور ایک سنا بچہ کے ساتھ ایک پروگرام تھا مرین صفدر کا جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ میری لنڈن تو کیا میری تو پاکستان میں بھی جائداد نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں کہاں سے جائداد جوانا وہ میری نکال کے لے آتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پنامہ لیکس میں جب یہ دوزار سولہ میں جب یہ آئی تو بہت سے ملکوں پر ظاہر ہے یہ کہر بن کے ٹوٹا تو لیکن پاکستان کی تو بات ہی کچھ ہو رہا یہاں پر چور انٹرنیشنل چور ہمارے بیٹھے ہوئے تھے ہماری حکومتوں پر تو ان کے لیے تو بچنے کا کوئی موقع نہیں تھا ان کو تو جناب وہ دلدل تک یہ دھس گئے تھے زمین تک یہ دھس چکے تھے تو ان کے تو واپسی ممکن ہی نہیں تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اپرل دوزار سولہ میں جب یہ پنامہ لیکس آئے اور اس کے سال دو سال ڈیٹھ سال یہ مقدمہ مرحل چلتا رہا تو اٹھائیس جولائی دوزار سترہ کو جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مقدمے کا فیصلہ آصف سعید خوصہ کی پانچ رکنی بینچ نے جناب یہ پانچ زیرو کی جناب اس سے جناب کیس پہ فیصلہ سنایا گیا اور ان کو جناب ناہل قرار دے دیا گیا شباز شریف نواز شریف اسحاق ڈار نواز شریف حسن شریف حسین شریف مریم نواز اور پتہ نہیں کس کس پہ جناب کا دگنے لگیں تو آج آپ کو یاد ہے کہ یہ ساری چیزیں جناب بھول کے آپ یہ تویتر ہو گئے ہیں نوے نکور ہو گئے ہیں اب تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب تو وہ نئی ٹائی سیدھی پدری کر کے جناب وہ آپ کے پی ڈی ایم ٹو کے بہار پہ آپ کے وزیراعظم بن گئے ہیں دوسری محترمہ جناب اپنے ڈپٹا س جناب وہ سی ایم من گئے ہیں نواز شریف جس کو بلایا تھا جی کہ جنہوں نے کہا تھا جی کہ آپ آئیے گا پاکستان کو آپ کی بڑی سرورت ہے پاکستان آپ کے بغیر چل نہیں سکتا تو آپ پلیز واپس آجئے گے ان کے ہاتھ میں کبوتر بھی تھمایا ان پر نعرے بھی لگوا ہے پتہ نہیں گانے بنائے اور کیا کیا نہیں کر چڑا تو ان کو تو اب ہم نے سائیڈ پر رکھ دیا ہے اب کسی اور دن بات کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا بل میں یہ بتانا جاتا ہوں کہ ویکی لیگز میں جو انکشافات ہوئے تھے آج جناب وہ دفن کرتی ہے پچاس ہزار سرف پچاس ہزار کے مچلکوں کے عوض ان کی زمانت گرفتاری بھی کینسل ہوگی اور وارنٹ گرفتاری کینسل ہوگی اور زمانت منظور ہوگی اب وہ جناب واپس آگیا ہے اب وہ بزنس بھی کریں گے اب وہ سیڈنلی وہ پاکستان کے رہائشی ہیں پاکستان کے وہ سبوت ہیں پاکستانی قوم کن پن ناز ہے اب ساری جناب وہ ساری تدبیریں جوانا وہ پٹھی ہوگئی ہیں بہرحالی یہ دو کام آپ نے ضرور کرنے ایک تو یہ ہے کہ یہ ویکی لیگز کی ویڈیوز دوبارہ دیکھئے گا دوسرا یہ ہے کہ ہارٹک ضرور دیکھئے گا جس میں حسن نواز نے جناب اس کے جب پسینے چھوٹتے ہیں وہ ضرور دیکھئے گا بڑے مزید کی ویڈیوز ہیں اور آج کس دلیری کے ساتھ جناب یہ اپنی مرسڈیز اور بی ایم ڈیوی سے باہر آکے ہاتھ لاتے ہیں پتہ نہیں ہاتھ کس بات پہ لاتے ہیں اس کا جواب ہی ذرا مجھے دیجئے گا کہ یہ کرتے کیوں ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کتری خط تھے اور کیلیبری ف پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں انہوں نے پاپڑ بیلے تھے لیکن کوئی بھی تدبیر جو ہے نا وہ ان کی وہ وہ نہ آ سکی کار آمن نہ ہو سکی دوسری جو خبر تھی وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت نے بانی پی ٹی آئی جناب بیمینار خان پہ دو ہفتوں کے لیے ملاقات پہ پبندی لگا دی تھی وہ پبندی میری نظر میں اس لیے لگا دی گئی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ حکومت جو ہے نا وہ اس کی حکومت سادی جادی تھی تو بہت سارے معاملات بہت س جو سیاسی جو امور ہیں تو اس پہ روز یہ جوانا وہ ملاقات کرتے تھے کبھی اسد کیسے جا رہے تھے کبھی گوھر علی خان جا رہے تھے کبھی عمر یوب جا رہے تھے کبھی شیر افضل مروت جا رہے تھے یا کبھی دوسرے بندے جا رہے تھے شوقت بسرا بھی مل کے ہے تو بہت سے لوگ جوانا وہ ریسنٹلی مل کے ہیں جب وہ مل کے آتے تھے تو آ کے پھر وہ میڈیا کو بتاتے تھے تو میڈیا کے لوگ ظاہر ہے پھر وہاں سے کچھ ایسنس لیتے تھے کچھ موٹیویشن لیتے تھے کہ وہاں پر کیا ہے یا خان سب کیا سوچ رہے ہیں یہ کس طرح جوانا وہ یہ آگے مومنٹم جوانا بڑھ رہا ہے یہ کیا اس کے آفٹر فیکٹس ہو سکتے ہیں تو اس مومنٹم کو توڑنے کے لیے میرا خیال ہے کہ انہوں نے دو ہفتوں کے لیے جوانا ملاقات پر پبندی لگائی ہوئی تھی تو اس پبندی کو توڑنے کے لیے یا اس رسٹکشن کو دور کرنے کے لیے پٹیشن جوانا وہ پی ٹی اے کی طرف سے دائر کی گئی تھی شیر افض مروت اور اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے جناب اب اسلام آباد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ پٹیشن دائر کی تو وہاں کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عرباب محمد طاہر نے اس کی ہیرنگ کی تو انہوں نے کافی مقالمے ہوا ہے جو چند ایک مقالمے ہیں ان میں سے میں آپ کو دوہرائے دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر تو چھے ہزار کے قریب جوانا وہ قیدی یہاں پر مقیم ہیں تو اس میں سے چھے سے سات ہزار جوانا قیدی رہتے ہیں اور عدالت نے یومی اچھے لوگوں کو جوانا ملاقات کا ٹائم دے رکھا ہوتا ہے یا ان کو ایڈجسٹ کرنے کی کپیسٹی ہے تو ہم روز تو نہیں اتنی کپیسٹی ایڈجسٹ کر سکتے جبکہ گورنمنٹ نے پبندی لگائی ہے تو کسی مقصد کے لیے لگائی ہوگی اصل میں گورنمنٹ تو تھاک گئی ہے تانگ ہے یا ان سے کیا کہنا چاہیے فکر مند ہے یا ان سے ان کو خطرات ہیں اس بات پہ کہ وہ کوئی نہ کوئی نئی موٹیویشن جوانا بھرتے رہتے ہیں تو وہ میڈیا میں آکے جوانا وہ ان کی کاف جاگرسائی کا سبب بنتا ہے تو یہ اس کا جوانا وہ مہارکات ہے دو ہفتوں کی ببندی پر بارل اس کے لیے جوانا وہ اب پیٹیشن دائر کر رکھی ہے انہوں نے تو آج ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی اے جناب عمران خان سے اڈیالا جیل میں ملاقات کا میکنزم تیگ کرنے کا حکم دے دیا انہوں نے جناب اڈیالا جیل کے جو سپریڈنڈن ہیں وڑائچ صاحب ان کو ہدایہ جاری کی ہے کہ آپ کوئی نیا میکنزم دھونڈے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ چھے سے سات ہزار قیدی ہیں یہ اڈیالا میں تو ان سے ملاقات کرنے کا جوانا وہ اتنا جوانا وہ کپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس ہم کس طرح اس کورٹ جس کریں تو بہرحال وہ کپیسٹی اب بنائیں گے دیکھتے ہیں جو کیا کرتے ہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی زیادہ کوئی اس میں دو ہفتے کے بعد ان کی باتوں میں گزر جائیں گے تو دو ہفتے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی پوزیشن بنے گی کیونکہ ان کے دل میں چھوڑ ہیں یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان کی جو انسپی موٹیویشن ہے وہ باہر آئے جو یوت کے لوگوں کو نظر آئے حواتین یا ہم جیسے لوگوں کو جوانا وہ اس کی انفیریشن ملے کہ وہ چاہتا کیا ہے سوچتا کیا ہے کیا وہ حکمت حملی بنانا چاہتے تو اس سے جوانا یہ کافی فکر مند ہے تو بہرحال یہ خبر اچھی تھی مجھے لگا کہ میں ضرور آپ کے ساتھ ہی ڈسکس کروں فستائیت کی جو ایک حد ہے نا وہ تمام حدوں تک یہ پہنچ چکے ہوئے ہیں تو وہ اس کی موٹیویشن کو بھی جوانا وہ آپ تک جوانا وہ نہیں لے کے آنا چاہتے ہیں اب چلتے ہیں جی این اے ایٹی وان این اے ایٹی وان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ گجرم والا کا حلقہ ہے اور بلیو کریں کہ آج تک آٹھ فروری سے لے کے آج چودہ مارچ ہے آٹھ فروری سے لے کے چودہ مارچ یعنی کہ یہ پانچ ہفتے ہو چکے ہیں ابھی تک جوانا یہ الیکشن کا سیاپہ جانا یہ ختم نہیں ہو رہا اور یہ ختم ہوگا بھی کیسے ظاہر ہے جس کو ووٹ ملے ہیں اس نے تو رولا مٹ ڈالنا ہے اس نے تو شور مچانا ہے بارال یہاں پہ جوانا وہ کافی جوانا وہ تضادات تھے میرے حالے ستر پچھتر کے قریب جوانا وہ پولنگ سٹیشن دوبارہ کھولے گئے ان کی ری کاؤنٹنگ دوبارہ کی گئے یہاں پر جوانا وہ نون لیگ کے جو تھے ازر قیوم نارا وہ یہاں سے ہارے تھے اجاز بلال سے اجاز بلال پی ٹی اے کے سپورٹر تھا اس نے بڑے اچھے مارجن سے یہاں پر ووٹ لیے میرے حالے ایک لاکھ سترہ ہزار اس کو ووٹ ملے اگر مجھے بھولتا نہیں تو ایک لاکھ سترہ ہز اور اس نے ووٹ وہاں سے لیے اور یہ ازر قیوم نارا نے مرحلے ایک لاکھ کے آس پاس کوئی ووٹ ملے دی تو اب انہوں نے دوبارہ وہی سیاسی چال اور سیاسی جو ہے نا وہ ہجھ گھنڈے استعمال کرتے ہو دوبارہ ری کاؤنٹنگ کا ڈھونگ رچایا اب والا عالم انہوں نے کیا سائنس استعمال کی ہے فورٹی فائب فورٹی سیون کے ایسے چکر ڈالے ہیں کہ اب وہ جناب جو بندہ پہلے تھارہ ہزار سے یا بندہ ہزار سے جیت رہا تھا اب وہ تین چار ہزار سے وہ ہار ر ایک سوچی سمجھی جوانا ایک سکیم ہے کہ جہاں پر ان کو ملتی ہیں کہ یار اتھے ساڑھا بندہ ہے اس کو جیتنا چاہیے تو وہاں پر یہ ستر پشتر پولنگ سٹیشن میں ریکاؤنٹنگ کروا کے اور اپنا جوانا وہ بندہ سامنے لے آتے ہیں تو یہ ہوگا دیکھیں پانچ ہفتے ہو گئے الیکشن کو ابھی تک ان کے جوانا وہ سلسلے ختم نہیں ہو رہے اور یہ ختم بھی نہیں ہوں گے کیونکہ آہستہ 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 سا اور بھی بڑی جوانا یہ قبریں کھو دیں گے اس میں سے جناب دوبارہ کو موردے کو زندہ کریں گے تو یہ بڑی جوانا تکلیف دے باتیں ہیں میرا دل کڑتا ہے لیکن ظاہر ہے ہم نے یہ ایز ایک خبر کے دور پر آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنی ہوتی ہے تو آپ ضرور کمنٹس کیجئے گا کہ آپ کو میرا یہ ویلہ کیسا لگا آج کا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور دوستان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے کیسے نئے لگا ہوتی ہے